تصوف کے حوالے سے خامدی صاحب کی افقاد کا ٹائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹینڈرٹ جو ہے جو خامدی صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمیں پورا ہوتا نہ دنیا اور مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو ان کو پڑھنا پڑے گا ان کو دیکھنا پڑے گا اور پھر ایک ایسی شخصیات کے بارے میں یا ایسی چیز کے بارے میں جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مہتات رہنا پڑے گا ہم یہ سٹینڈرٹ دیکھتے ہیں اور جب وہاں پر ان کی رائے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سٹینڈرٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا ایک پار تو یہ ہو گئی مختصر کرتا ہوں ایک معصومانہ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ مبادی کی طرف بورا فکر گندر چاہیئے اور وہ جو نصم قرآنی ہیں اس کی بات کرتے ہیں مبادی حدیث بھی بیان کیے سنڈرٹ بھی اور قرآن کے بھی تو اب اب پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ڈیولیمنٹ ارتقائی مراحل میں یہ معاملات ہوتے ہیں تو معصومانہ سے سوال یہ ہے کہ بارہ سو تیرہ سو سال کے بعد یہ ارتقائی مراحل پورے مکمل ہوتے ہیں مذہب یعنی جن کی بات کے اوپر آپ نظم قرآن کو آثینٹک مانتے ہیں ان کی جو تشریحات ہیں نظم قرآنی کے حوالے سے ارتقابت ہیں لیکن ان کی جو آرہ ہے بارہ سو سال سے چلیے آرہی ہیں ہم ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ارتقائی مراحل میں تھے مطلب معصومانہ سے سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا ان لوگوں کو کہ وہ سب کے سب حالت تھے اور آپ کے رائے کے اندر جو آپ سمجھے میں وہ سب نہیں سمجھے ہم لوگوں کو سب سیدہ اسی سوال کا سامنہ رہتا ہے بھئی یہ بارہ سو سال کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ لوگوں کو کیسے آگئے اور یہ سوال انسانی عقل اٹھاتی ہے فطری سوال اس سوال کو جاننے کا اس سوال کو اپروچ کرنے کے دو طریقے ہیں میں جب غامدی صاحب سے انٹریڈیوز ہوتا اپنا طالبانہ سفر شیئر کر رہا ہوں آپ سے تو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور یہی سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا ہمیشہ ہو کیسے سکتا ہے ایک بھی نہیں پیدا ہوا آج غامدی صاحبی آئے ہیں جنہوں نے ایک نئی دنیا جو ہے وہ واق کر کے آپ کے سامنے رکھ دی تو یہ سوال لے کر دیانتداری سے میں ان کی فکر کی طرف گیا ایک عملی اسائیمنٹ ہے چھوٹا سوال یعنی جس سے خود میری تیڈیویلیپنٹ کا آغاز ہو اور اپنے باپ دادا کے افکار سے مختلف ہم نے بات کہنی شروع کی ایک اسائیمنٹ ہے اور میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کاپی اور کلم لے کر دو تین دن کے لیے کمرہ بند کر کے وہ اسائیمنٹ کر لے دنیا میں کوئی شخص اگر اس اسائیمنٹ پہ مجھے مطمئن کر دیتا ہے تو میں یہ ماننے کو تیار ہو جاؤں گا کہ بارہ تیرہ سو سال میں کسی شخص نے بھی آج تک غلطی نہیں کی بعض چیزیں ہوتی ہیں نظریاتی آپ زبان پہ گفتو کریں گے آپ تہذیب پہ گفتو کریں گے بعض چیزیں ہوتی ہیں اطلاقی قرآن مجید کے اندر وراثت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں لکھ کے بیان کی ہیں اور یہ کہہ کر بیان کی ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کون بالحاظ منفیت تم سے قریب تر ہے اللہ ہی یہ بات جانتا ہے اور اللہ نے حصے مقرر کر دی ایسے ہی ہیں وہ حصے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیئے وہ ریشوس کے اندر ہیں فگرز کے اندر ہیں ایک بٹا آٹھ ہوگا ایک بٹا چار ہوگا ایک بٹا چھے ہوگا بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا ایک سوال میں رکھتا ہوں جو شخص مجھ سے پوچھتا نا بارہ سو سال میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا ایک سوال لے قرآن مجید نے یہ بتایا اور میں نے اس سوال کو بطور اسائیمنٹ لیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کوئی عورت رخصت ہوتی ہے اس کے ماں باپ بھی ہیں تو دونوں ماں باپ کو ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے ملے گا بارہ روپے اگر کوئی چھوڑ کے مرا ہے تو دونوں کو دو دو روپے مل جائیں گے ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا حصے ہوں گے اولاد ہے تو کیا حصے ہوں گے اگر اولاد ہے اور شہر بھی زندہ ہے اس کا حصہ قرآن نے بیان کر دی ایک بٹا چار ملے گا بارہ میں سے تین روپے اس کو مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے بیٹیاں ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا دو تہائی ملے گا بارہ کا دو تہائی بنتا ہے آٹھ روپے ترکہ ہمارے پاس بچا ہے پانچ روپے پانچ روپے میں سے آٹھ روپے نکال کے دکھائیں اس کے بعد اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ بارہ سو سال میں کیا کوئی امت کے اندر علم اجتماعی بصیرت ہمارے بزرگ ہماری وہ روایت کسی معاملے میں غلطی کر سکتی ہے میں بھی اس پر بات نہیں کر رہا کہ یہ مفروضے کو میں مان لوں ایک منٹ کے لیے کہ کوئی استدلال پر مبنی ہے کہ غلطی نہیں کر سکتے قرآن کی آیت میں بیان ہوئے یہ کسی کو سونج میں نہیں آیا یہ مسئلہ ہے نا تو میرا سوال ہے کہ ہمارے میں نے اپنی تعلیمانہ زندگی کا آغاز غامگی صاحب کے افکار کا اس عملی اسائیمنٹ سے کیا ہے آپ کو بتائیں اس کا جواب کیا دیا گیا یہ ہے ہماری ماضی کی علمی روایت میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو حصے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید میں ان کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتی لہٰذا ہم لوگ آگے بڑھ کے سب کے حصے کم کر دیں گے اس کو آل کہا جاتا ہے اہلِ تشیعیوں نے بھی اس مسئلے کو حل کیا اور ان نے کہا کہ جن کے حصے مشروط ہوتے ہیں صرف ان کے کم کیے جانے چاہیے ہیں آپ کو اگر میں موقع نہیں ہے اس وقت تو وہ روایتیں بتاؤں کہ خود تابعین نے کیا تفسرے کی ہیں اس پہ اور کہا کہ وہ خدا جو سمندر میں پانی کے قطرے اور کائنات میں درختوں کے پتے اور سہراؤں میں ریت کے ذرے گن سکتا ہے وہ ایک بٹا چھے اور ایک بٹا چار اور دو بٹا تین کو نہیں گن سکتا یہ عملی اسائیمنٹ ہے غامدی صاحب کی زندگی کا پہلا اسائیمنٹ ہے جو انہوں نے مولمہ حدود تھی خدمت میں پیش کیا تھا اور کہا کہ یہ جو پوری امت کہہ رہی ہے اچھا آگے بڑھ کے میں بتاؤں گا اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ ہم لوگوں کی جو یہ تکلیف ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں تو جب لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کا انہوں نے پھر حل بیان کیا اور وہ حل جب آپ سنیں گے اور یہ حل میں آپ کو کوئی ادھر ادھر کے عالم کی کتاب سے نہیں بتا رہا ماضی کا علم اس حل کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو حصے لکھے ہوئے ہیں ایک اور نسخہ بھی ہے ایک اور قراد بھی ہے اس میں اس سے مختلف الفاظ ہیں اس میں اخم من الام کے الفاظ ہیں لہٰذا یہ سورہ نساء کے اندر بیان کی جانے والے حصے ہوں یا آخر میں بیان کی جانے والے حصے ہوں اس میں خیافی بہن بائیوں کے الگ ہیں حقیقی بہن بائیوں کے الگ ہیں اور یہ ہمیں فلاں بن فلاں کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تو اس سے ملتے ہیں گویا اس نسخہ کے تحت ہم اس قرآن کو منسوق سمجھیں گے تو پھر یہ جو بقیہ قرآن بچا ہے اس کو کس کے تحت تجدید سمجھیں گے تو اتنے گمبیر مسائل ہیں جب کوئی ہم سے یہ گفتو یہ کبھی گفتو گو آپ نے ہم سے پبلک میڈیا پر نہیں سنی ہوگی کہ ہم بیٹھ کے بتائیں کہ ہمارے ماضی کی علماء کی اس معاملے کے اندر کیا رائے ہیں آپ سوچیں کہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کہ آپ کہیے کہ ہمارا باپ گدہ تھا اللہ نے حصے رکھے وہ ہمیں نہیں مل رہے کیا کریں تو کہا سب کے حصے کم کرو سوچ سکتے ہیں آپ اس وقت جائیے گوگل کے اوپر پہلا لفظ لکھئے انہیریٹنس لاوز آف قرآن سب سے پہلے آپ کو ملہدین اور مستشفقین کے آرٹیکلز ملیں گے کہ کومیڈی آف ایرر ان قرآنوں کہیں گے کہ اس قرآن کی افاقیت کی بات کرتے ہو ایک بٹا چار اور دو بٹا تین اور ایک بٹا چھے کو جوان نہیں کر سکتے اس خدا کی بات کرتے ہیں تو یہ عملی اسائیمنٹ ہے اس سوال کے جواب میں جو آپ نے پوچھا کہ کیا ماضی کے اندر کوئی غلط ہو سکتا تھا کہ یہ جو آج کی دور میں ایک نئی فکر پیدا ہو گئی ہماری فکر کی بنیاد سمجھ میں آئے گی آپ کو اور پھر ہم نے اس بسلے کا وہ حل کو اس سے پیش نہیں کیا کہ خارج کیا سمجھے گا قرآن کے بارے میں خود قرآن کو جب آپ غلط و فکر کا محور و مرکز بناتے ہیں کیسے اس کی زبان فیصلہ کن اور قطعی ہو جاتی ہے تو یہ ہے دوسرے سوال کا جواب یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے آپ کے صوفیہ حضرات سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ میں ذاتی طور پر آپ سے اعرض کروں کہ اپنی طبیعت اپنے مزاج کے لحاظ سے جو کچھ تصوف کی عملی روایت میں ہمیں دیا ہے ہم لوگ اس کے زیادہ قریب ہیں خود غامدی صاحب اس کے زیادہ قریب ہیں آپ ہمارا ادارے کا تعرف کھول کے پڑھیں جو 1983 میں لکھا گیا ہے اس کا بنیادی نقطہ ہے جو غامدی صاحب نے اپنے قلم سے لکھا کہ اس ادارے کی بنیاد کا مقصد ہے کہ ایسی خانکاہیں بنیں کہ جہاں پر جائیں لوگ اور یہ سارا معاملہ ہو جس کو ہماری تصوف کی روایت نے باقاعدہ ایک شکل دی ایک جام سورت دی ہے تو ہم اس ٹریڈیشن کو انسانوں کے لئے فائدہ من سمجھتے ہیں جہاں پر اختلاف ہوگا وہ اختلاف برہان کا جو مضمون ہے شریعت کے بارے میں آخرت کے بارے میں نبوت کے بارے میں توحید کے بارے میں ان چار چیزوں کے بارے میں کی اختلاف ہیں اس اختلاف میں ہم نے صوفیاء کے نقطہ نظر کو پریزنٹ کیا ہے ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جہاں پر وہ چیز پائی جاتی ہے اس پریزنٹیشن کو دل ازاری پر معمول نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہم اس بات کو کبھی دل ازاری پر معمول نہیں کرتے کہ علماء کہتے ہیں کہ ان کی فکر تو گمرائی کی فکر ہے یا معتذلہ کی فکر ہے یا تجدد پسندی کی فکر ہے یا چیزوں کو محدود کرنے کی فکر ہے اس سے کوئی دل ازاری کی یہ ایک علمی نقطہ ہے اس نقطہ کو ریفیوٹ کرنے کا وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اپنایا ہم نے ایک بات پیش کی ہمیں صوفیاء کی عبارتیں پڑھ کے یہ تاثر ملا اور یہ تاثر بھی دین کی ہمیت کا تقاضی ہے کہ ہم بیان کریں ہم اس کے مقابلے میں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صوفیاء کے مقابلے میں امام فرائی کھڑے ہیں ہم کہتے ہیں توحید کھڑی ہے بھائی نبوت کھڑی ہے رسالت کھڑی ہے آخرت کھڑی ہے شریعت کھڑی ہے تو اس کو آپ ازابیہ سے سمجھیں کہ ہم بھی اس کو ہمیت حق کا تقاضی سمجھتے ہیں ہم اس کو بیان کریں طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علمی طریقے سے جواب دیا جائے ایک جواب انہوں نے دیا اور بتایا کہ ابن ربی کا ایک نظام فکر ہے اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں نبوت عامبہ کی نبوت کے جاری ہونے کی اس کو ان کے نظام فکر میں دیکھیں تو میں نے اس پر تفسرہ کیا ازرائے تفنن کہ یہ تو ہماری بات کی تائید ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں پورا ایک متوازی نظام فکر اس کے اندر وہ اسطلاحات استعمال ہو رہی ہیں اتنی سادگی سے چیزوں کو آپ بیان نہیں کر سکتے مثلا آپ پوچھتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں تنقید کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تصوف تو اصل میں شریعتی معرفت کا نام ہے یہ تصوف ایک علم ہے ایک نظام ہے اس کے اندر کچھ لوگ اس بات کو پریزنٹ کرتے ہیں جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی عبارتیں زیر بحث آتی ہیں پھر ان کی عبارتوں کے اوپر بنیاد رکھ کے آگے کچھ افکار ڈیولپ ہوئے ہیں وہ افکار اب انہوں نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو جدید لوگ ہیں آپ لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جو گمراہ لوگ ہیں ان فکروں سے متاثر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ ان کا نام لے رہے ہیں تو علم کی تریڈیشن کو آگے بڑھائیں علم کا تریڈیشن حقائق کو واضح کرے گا اور علم کے تریڈیشن کو آگے بڑھانے کا طریقہ وہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ایک کتاب نہ وہ کوئی لٹھ ہے نہ وہ کوئی فتوہ ہے اپنی رائے بیان کی ہماری رائے پہ تنقید کی اور ایک زاویہ نظر لوگوں میں روشناس کرا دیا ایک زاویہ نظر ہم نے روشناس کرایا اس میں آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم کہنی صوفیاء نے بڑی صغیر میں اسلام پھیلایا لہذا آپ ان کی ہر بات مان لیں تو یہ تو ہونی سکتا وہ ان کی بات ہو یہ وہ انیفہ کی بات ہو وہ تو سورسس پہ مانی جائے گی شریعت پہ مانی جائے گی